اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین وزرات یہ مہینہ ایک بہت اہم مہینہ ہے تو آخر ایسا کیوں ہے اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ کیوں بھیجا ہے اللہ تعالیٰ خود یہ بتاتا ہے کہ ہم نے تمہارے پر یہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں جیسا کہ اس سے پہلے کی قوموں پر بھی فرض کیے تھے تاکہ تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اللہ سے ڈرو اور اس کا احساس و شعور رکھو اس کا خوف اور اس کی خشیت تمہارے دل پر حاوی رہے اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ ہمارے پر فرض کیا ہے اور یہ جو آیت ہے قرآن کی اگر آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں میں نے سورہ بقرہ کی پہلی آیات تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے شروع بات یہاں سے کیے ایک کتاب ہے اور اس کتاب میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے گمان کی گنجائش نہیں ہے اس پہ سوال ہو سکتا ہے اس پہ تحقیق ہو سکتی ہے اس پہ جستجو ہو سکتی ہے اس کی تہتے ہیں معنی کی جو اس کے بحر و زخار ہیں بحر زخار ہے اس میں سے موٹی دوب کر تلاش کی جا سکتے ہیں اس پر سوچ کے دائرے اور اس کے ذریعے سے اس کا علم کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے لیکن اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے یہ ایمان کا ایمان اس کتاب کی وجہ سے یہ ایمان ہے حدل للمتقین لیکن یہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے یہ ہر قص اور ناقص کو فائدہ نہیں دے سکتی ہدایت نہیں دے سکتی صرف اس کو دے سکتی ہے جو متقی ہو جو اللہ سے ڈڑنے والا ہو جس کو معلوم ہو کہ ایک اللہ ہے اور اللہ کی ذات ہے اور یہ کتاب اس کی طرف سے آئی ہے ورنہ یہ کتاب میوزیمز میں بھی رکھی ہوئی ہے امریکہ اور یورپ کے یہ کتاب جو ہے وہ ساری لیبریڈیز میں بھی ہیں تمام غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں لیکن یہ ہدایت دے گی یہ ساتھ نبھائے گی یہ اپنے ساتھ لے کے چلے گی اس کو جس کے دل میں تقویہ تو یہاں سے بات شروع ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس پورے سورہ بقرہ میں دیکھیں شروع میں بنی اسرائیل کے قصے کو سامنے لے کر آتا ہے کہ کس طرح بنی اسرائیل کی قوم نے اللہ سے وعدے کیے اور پورے نہیں کیے اور کیا سلوک کیا اور اس طرح سے بات آگے بڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ زمین اور آسمان اس میں ہم نے کیا کیا نعمتیں تمہارے لیے رکھی ہیں اور ہم نے اس میں آسمانوں سے ہم نے پانی برسایا ہے زمین سے ہم نے فصل لگائی ہے ہم نے تمہارے لیے حیات کا زیز کا ایک سامان تمہارے لیے یہاں پر فراہم کیا ہے ہم تمہارے رب ہیں ہم نے تمہیں تخلیق کیا ہے کہ انسانوں عبادت کرو اس کی کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے یہ اللہ کا ایک مورل رائٹ نہیں ہے یہ اس کا ایک لیگل رائٹ بھی ہے یہ اس کا ایک فنڈمنٹل رائٹ ہے اس لیے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اگر وہ ہم سے کہتا ہے کہ میری عبادت کرو تو یہ ہمارا کوئی احسان نہیں ہے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اس نے ہمیں پیدا اسی لیے کیا کہ عبادت کریں اس نے عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا یہ اس کا قانونی اخلاقی بنیادی ہر لحاظ سے اس کا تقاضی اس پر اس تقاضے پر کوئی دو رائی نہیں ہو سکتی